راکی سر آپ ہم اسی سٹوک کی بات کرتے ہیں جس پہ آج آپ ڈیٹیل بات کرنے والے ہیں بلکل دیکھیں آج جو سٹوک ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کافی اچھا بہترین کمپنی ہے کافی ویلتھ کریشن اس کمپنی نے کر کے دیا ہے اس لئے جمعہ میں اور کمپنی کا نام ہے مدرسن سومی میں اپنی پریزنٹیشن ابھی شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ میری پریزنٹیشن آپ لوگوں کے سامنے آگئی ہوگی تو ہمارا کل کا بجا رات کا سٹوک ہے مدرسن سومی سسٹم دیکھیں کمپنی کے بارے میں اگر میں بات کروں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کمپنی کی اور کمپنی کی اگر بات کریں تو کمپنی کا نام کس طریقے سے پڑھا ہے مدرسن یہ ایک بڑی اچھی روچہ گھٹنا ہے یہ میں بتا جاتا ہوں کہ جو کمپنی کے جو کرنٹ چیئر میں نے مسٹر بیویکچن سیگل اور اور ان کی لیٹ مدر سریمتی سورن لردہ سیگل تو مدر اور سن مطلق انہوں نے ایک اس طرح کی ٹیم بنائی تھی دونوں نے ملکہ شروع میں ایک فیملی ایک ٹریڈنگ کمپنی شروع کی تھی اور اس سے اس کا انہوں نے نام رکھا تھا مدرسن یعنی مدر اور سن تو اس سے بن کے یہ کمپنی بنی ہے مدرسن سومی سسٹم اور بات میں یہ شروع مدرسن سومی سسٹم یعنی ایک فلکشی کمپنی ہے سمبر دھنا مدرسن گروپ کی گلوبل آٹوموٹیب کمپوننٹ سپلائر ہے اور کمپنی کا مطلب ڈیورجوائی پروڈکٹ پروٹ پوٹ پولیو ہے اگر ہم آٹو کمپوننٹ کی بات کریں تو آٹوموٹیب ویزن سسٹم وائرنگ ہائرنیس پولیمر پارٹ ٹولنگ میٹل مشیننگ ایلاسٹو مر سپیننگ کی آٹوموٹیب مارکیٹس مدر آپ اراؤن دا گلوب جو ہے کمپنی کام کرتی ہے اور کمپنی آر نیٹی ایٹی سکس میں پروٹیر کی گئی تھی اور اس میں تین مدلب اگر ہم کہیں تو تین پارٹنر ہیں ایک تریقیز ایک فینیچیل کولوبریشن ہوا سومی تومو وائرنگ سسٹم سوجی توز کورپوریشن جاپان اور سیکل فیمیلی تو آج کی ریٹ میں اگر ہم 31 دسمبر 2020 میں اگر ہم اس کمپنی کی شیئرولڈنگ کی بات کریں تو سمبردھنا مدرسن انٹرنیشنل اور سیگل فیمیلی کی 36.6 پرسنٹ سٹیک ہے اور ایس ڈیوی ایس اور جاپان کا 25 پرسنٹ سٹیک ہے شروع میں ایک سنگل پرڈکٹ کمپنی وائرنگ آئرنس کمپنی سے شروع لیکن بات میں یہ پولیمر پرڈکٹ آٹوموٹیب میررر ماشین میٹل کمپوننٹ کافی سارے چیزیں چلے گئے اگر ہم فانیشنل 20 کی بات کریں تو ان کا سب سے بڑا کسٹمر ہے ڈیملر تاریب ان کے ریونیو کا 30.9 پرسنٹ کونٹریبوٹ کرتا ہے اور اگر ہم اوڈو ووکس بیگنگ گروپ کی بات کریں تو ووکس بیگنگ گروپ جو ان کا 24 پرسنٹ پورا لارجس شیئر اوپ دا ریونیو کرتا ہے جو 19 میں 30% تھا اور ان کا کپی سارے برانٹس کے ساتھ ان کا کولیبوریشن ہے جیسے اوڈی وو بوکس بیگنگ سی ایٹ سکینیا مین پورشے اور کافی ساری جیوگرافی میں یہ کمپنی کام کرتی ہے اور ان کے جو سیگمنٹس ہیں اگر ایم ایس 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 سیگمنٹ کی بات کریں تو وہاں پہ وائرنگ آئیرنس پولیمر لیسٹومر ادھر ان کا 11% کونٹریبوشن آتا ہے ٹوٹل ریونیو کا اور ایس ایمار جو بناتی ہے وہ کمپنی سے آتا ہے 20% ایس ایم پی یہ کمپنی انہوں نے 2011 میں اور ایک کمپنی سے انٹیئر پولیمر موڈیول میں ہے اس کمپنی سے 54% میجر پورشن جو ریونیو کا یہاں سے آتا ہے اور پی کے سی ایک فینش کمپنی دی جو کہ انہوں نے 2017 میں ایک وائر ٹی دی وہاں سے 15% کا ریونیو ان کا آتا ہے 2020 کمپنی مارکٹ لیڈر ہے اگر ہم بات کریں مارکٹ شیئر کی 60% مارکٹ 65% مارکٹ شیئر ان کا وائرنگ ہارنیس میں ہے آہ ہیوی کومیرشل ویکل میں نورت امریکہ میں اور ساتھی جاتھ 40% مارکٹ شیئر کمپنی ہول کرتی ہے وائرنگ ہارنس میں ہیوی کومیرشل ویکل 30% مارکٹ شیئر ہے کمپنی کا وائرنگ ہارنیس کومیرشل ویکل نورت امریکہ میں اور ساتھی ساتھ 20% وائرنگ ہارنس میں مارکٹ شیئر ہے کمپنی کا کومیرشل ویکل یوروپ میں ان کا جو زیادerin ریون کنیز کی اgrandکٹ کریں سیگمیٹ ریونیہ جو جسکہ میں ہم نے ذکرہ سی اگر نز میجر جو ریونیو آتا ہے ان کا آدھر کنٹریز سے آتا ہے جرمنی سے بائیس پرسنٹ میجر ریونیو آتا ہے USA سے خندر پرسنٹ اور اسپین سے چھ پرسنٹ کے آسپاس ریونیو ان کا آتا ہے اس کمپنی میں ابھی ایک ری آرگنیشن ری اسٹرکچرنگ کی بھی پروسیس اس کمپنی میں چل رہی ہے اگر اس کمپنی کے جولائی 2020 میں یہ پروسیس کمپنی نے جو اناؤنس کیا تھا کہ جو ان کا مدرسن سومی سسٹم لیمٹیڈ ہے اور ایک سمبردھن مدرسن انٹرنیشن لیمٹیڈ ہے اس کا ایک ری آرگنیشن کریں گے اور ری آرگنیشن میں کیا کرنا ہے ان کو جو MSSL ہے یعنی کہ مدرسن سومی ہے اس کا نام سیمل ہو جائے گا یعنی سمبردھن مدرسن انٹرنیشن گروپ ہو جائے لیمٹیڈ ہو جائے گا اور ایک دوسری کمپنی ایک نئی کمپنی لسٹ کرائیں گے مارکٹ میں جو کی ڈومیسٹک وائرنگ ہائرنیشن کا میڈر پروڈکٹ ہے تو اس کو سیپریٹلی لسٹ کرائیں گے مارکٹ میں حالانکہ وہ ابھی تو ریگولیٹری جو اپریویلز ہیں ان کے سبجیکٹ ہو ہے اور ابھی انہوں نے پیچھے ہی ابھی دسمبر کے مہینے میں ان کی ایک فائلنگ ہوئی ہے اور شاید ابھی فروری میں ایک دوبارہ سے ان کی ہے تو ایک اپریس دوزار اکیس سے یہ جو ہے ایفیکٹیو ہے یہ پڑا اور مجھ پہ بھی یہ جو ہے سیکنڈ پارٹر آف فیسکل ٹونٹی ٹونٹی میں یہ کنکلوڈ ہونا کی سمبابنہ ہے شیئر ہولڈنگ پیٹرن کی بات کریں تو شیئر ہولڈنگ پیٹرن جیسے کہ پرموٹر کا اس ٹیک مارس ٹونٹی میں دیکھیں تو سکتی ون پرسنٹ کے آس پاس ہے نیچل فنڈ کا گیارہ پرسنٹ انشورنس کمپنی کا ایک پرسنٹ بورن پورٹفولیو انویسٹر کا پندرہ پرسنٹ ہے فائنیشل اسٹویشن کا سیون پرسنٹ ہے اور انڈیویجیل انویسٹر کی بات میں تو سات پرسنٹ ازارس کا دو پرسنٹ یعنی کی میجر جو شیئر ہولڈنگ ہے وہ سٹرونگ ہینڈس میں ہے یعنی کہ وہ نو تس پرسنٹ کی آس پاس کا جو شیئر ہے وہ پبلک میں میں ہے باقی نائنٹی پرسنٹ میجر جو شیئر ہولڈنگ ہے وہ سٹرونگ ہینڈس میں ہے سمبردن مدرسن انٹرنیشنل 33% ان کا ہولڈنگ ہے سو ہی تو وہ وائرنگ کا 25% باقی کچھ میوچر فنڈس ہیں اور ان کا شیئر ہے اس میں بات کرتے ہیں فائنیشل ڈیٹا فائنیشل ڈیٹا کی اگر میں بات کروں مارچ گیار میں اگر دیکھیں تو کمپنی کا ریمی کیبھل آٹھے آٹھے آرکھے آس پاس تھا جو اب بڑھ کرتے سیٹھ آرکھے آس پاس ہو گیا ہے آپریٹنگ پروفیٹ کیبھل سا سو کروڑ کے آس پاس تھا جو بڑھ کر پانچہ آر دو سو ایک کروڑ پر ہو گیا ہے دس سال میں اور نیٹ پروفیٹ تین سو نمدہ کروڑ سے بڑھ کر بیارہ سو ستر کروڑ کے آس پاس ہو گیا پچھل دس سال میں سیلز آپ دیکھیں ج動画 کروڑ سے کیا ہے ہراح پچھلٹ کی دوسر کروڑ کیا ہے چبرین کے شсы بھردست کمپنی کی گرفت ہوئی ہے اور اگر اگر ہم آہ اس کو دیکھیں آگر ۔ اگر دے گا دیکھیں تیرہ کانٹری میں آپریٹ تین توانچ ان تمcriptار شکخی عسوس میں آپریٹ کرتی ہے 22 totalnow walk force 2014 میں آمд 32 total عمل کے جد صاحب میں ڈیوٹی میں 67 مینفیکچرنگ پلانس تے کمپنی کے ایک ٹوڈان 14-15 میں اور ابھی 96 مینفیکچرنگ پلانٹ ہیں ٹوڈان 1920 میں ٹوڈان 4 بلین گروس ریوڈیو گروپ کا ہے اور جو اب کی اب بڑھ کر 2020 میں 5.7 بلین ہو گیا ہے. ریزنٹ ریزلٹس آئے ہیں کمپنی کے جو q3 کے ریزلٹس آئے ہیں q3 کے ریزلٹس بھی اگر ہم اسٹین ڈالن پر بیسیس پہ دیکھیں تو کافی اچھے ریل کمپنی نے گوشش کی ہیں ریوڈیو کی اگر بات کر رہے ہیں تو ریوڈیو میں 27% کی بڑھتہ میں دیکھنے کو ملی ہے اور ساتھی ساتھ ایبیڈا کی بات کریں تو ایبیڈا میں 39% کی بڑھتہ میں دیکھنے کو ملی ہے قوارٹر و جو اس کو دیکھیں دو ساتھی پی بیٹی کی بات کریں تو وہاں پہ 22% پیٹھ میں 49% کی گروہ میں دیکھنے کو ملی ہے لیکن اگر 9 منت کو لے گیں تو بیچ میں covid period تھا تو اس کی وجہ سے آپ کو ایک تھوڑی سی گرابٹ دیکھنے کو ملے گی 9 منت میں revenue میں تھوڑی سی گرابٹ ہے ساتھ ایبیڈا میں بھی دیکھیں تو وہاں بھی گرابٹ ہے اور پیوی ٹی میں دیکھیں تو وہاں بھی گرابٹ ہمیں دیکھنے کو ملی ہے کیونکہ کئی نے کہیں یہ 9 منت جو ہیں اس میں covid period بھی ہے balance sheet کی بات کریں تو balance sheet میں تھوڑا سا ایک جو صرف اس company کے ساتھ ہے کیونکہ یہ inorganic growth company لیتی ہے ہم نے پیچھے میں نے آپ کو بتایا کہ کئی سارے acquisitions انہوں نے پیچھے past میں کی ہیں تو اس کی وجہ سے کئی نہیں کہ ان کو کافی borrowings لینی پڑی ہیں اس کی وجہ سے company پر جو loan ہے وہ loan کا structure کافی بڑا ہے اور وہی ایک major concern ہے میرے لیے اگر میں اجی انیلس بات کروں تو وہی ایک major concern ہے کہ company اگلے پانچ سالوں میں اس loan کو کس طریقے سے پی آف کرنا ہے حالانکہ آگے میں بتاؤں گا کہ company کا کس طریقے کا اگلے پانچ سال کا وزن ہے وہ بھی میں بتاؤں گا اگر ہم بات کریں ریزر کی تو ریزر کمپنی کے پاندرہ سو سٹر پروڑ سے مارس گیا رہے ہیں جسے بڑھ کر دس سیار نو سو پینٹالیس ہو گئے مارس ٹونٹی میں حالانکہ بھوڑیں بھی بڑھی ہیں بارہ سو ایک سٹر پروڑ سے بڑھ کرتے رہے ہیں ایک سو چٹیس پروڑ ہو گئی ہیں اور اگر نیٹ بلوکلنگ company نے اگر دیکھیں تو اپنی جو بورنگس ہیں ان کو اپنے assets پر خرج کیا یعنی کہ جو اپنے پلانس کی جو capacity ہے اس کو انکریز کرنے میں company نے وہ پیسہ لگایا ہے یعنی کہ اگر آپ دیکھیں تو ایک سو سٹامن کروڑ کی آسپاس کا نیٹ بلوک اور cwip تھا جو اب ٹونٹی میں بڑھ کر اکیس ایار چس سو ایک کروڑ کے آسپاس ہو گیا ہے اور اگر cash flow کی بات کریں تو لگاتار positive operating cash flow company لگاتار generate کرتی ہوئی ہے تو جس کی وجہ سے بہت ہی اچھے return company نے company کے stock نے دیئے ہیں میں بات کرتا ہوں ان کے vision 2250 company ایک ایسی company ہے میں نے دیکھا ہے جو ہر پانس سال کا اپنا vision لے کے چلتی ہے اور یہ company میں اگر آپ دیکھیں company کی website پہ جا کے دیکھیں تو وہاں پہ ہر پانس سال کا vision company لے کے چلتی ہے اب انہوں نے company 2020 میں 222025 کا vision لے کے چلے ہیں جس میں ان کا پہلا vision یہ ہے کہ ان کا جو UST 36 billion revenue انہیں 3445 تک کرنا ہے اور اس سے 40% کی return on capital employed انہیں لے کے آنے ہیں consolidated basis دوسرا ان کا vision یہ ہے کہ ان کے جو ایک customer پہ dependency نہیں رکھنی ہے اور ان کا ایک customer سے revenue جو ہوگا وہ 10% سے زیادہ نہیں ہوگا تیسرا جو vision in on company نے رکھا ہے کہ ان کا جو 75% revenue ہوگا وہ automotive industry سے آئے گا اور 25% revenue جو ہوگا وہ کچھ نئی divisions یہ company کرنے کام لگی ہوئے نئی divisions پہ تو 25% revenue یہ اگلے پانس سال میں وہاں سے لینے کی کوشش کریں اور ساتھ ہی ساتھ چوتھا vision company کا یہ ہے کہ جو ان کا consolidated profit ہوگا اس کا 40% یہ ڈیویجنٹ کے روح میں شہرولٹرز کو دیں گے تو آنے والے پانس سال میں مجھے لگتا ہے company کافی اچھی wealth creation کی اور جا سکتی ہے اب ان کے جو vision یہ ہے کہ 2025 کا جو automotive industry ہے وہاں سے کہہ رہے ہیں 27 billion کے آس پاس کا revenue لیں گے اور نئی ڈیویجنس جو ہیں ان کی نئی ڈیویجنس سے یہ قریب کری 9 billion کا نئی ڈیویجنس میں ان کی میڈیکل ڈیویجنس ہے لوجسٹک ڈیویجنس ہے ڈیویجنس ہے ایرو ڈیفینس ڈیویجنس ہے وہاں سے یہ نئے نئے سیگمنٹس میں جا رہے ہیں اور وہاں سے 9 billion کے آس پاس کا revenue کے پاس سال میں لینے کی ان کی projection ہے تو total 36 billion کا revenue کرنے کی سمباب نہ ہے ابھی آپ نے ابھی میں نے بتا ہے آپ کو کہ 6 billion کے آس پاس کا revenue company کا ہے 2020 میں بات کرتے ہیں ٹیکنیکل چارٹ کی جبردست ٹیکنیکل چارٹ ہے اگر اس company کو دیکھیں تو 2012 میں company کا جو بھاو تھا 19 روپے کے آس پاس کا stock کا بھاو تھا اور 2018 میں یہ stock نے 260 روپے کے آس پاس کا high لگایا تھا یعنی کہ 19 روپے سے stock 260 پر جبردست wealth creation company نے کر کے بھی ہے اور اس کے بعد سے کیونکہ لگاتار Corona کی وجہ سے اور stock میں تھوڑا سا pressure بھی دیکھنے کو بلا جس کی وجہ سے stock March میں قریب 65 روپے کے آس پاس کا deal لگایا تھا لیکن اس کے بعد سے stock میں ایک اچھی recovery ہم نے دیکھنے کو ملی ہے اور stock میں جیسے ہی 115-110 روپے کے اوپر closing ڈی اس کے بعد سے لگاتار stock میں جبردست تیجی دیکھنے کو مل رہی ہے آج بھی stock میں 7% کی تیجی دیکھنے کو ملی ہے اور پچھلے اگر ہم ایک مہینے کی بات کرنا تو پچھلے ایک مہینے میں stock already 30% already چڑھ چکا ہے تو کئی نہ کئی ایک کو لگتا ہے کہ یہ stock میں ابھی کیونکہ already stock 211 روپے کے آس پاس ہے تو آنے والے time میں یہ stock میں کافی اچھی ہو سکتی ہے کیونکہ آج کی date میں stock میں جس جب تک ڈی اس کے اوپر ابھی تھوڑا سا hangover یہ reorganization کا بنا ہوا ہے جب یہ reorganization کا hangover اس کا ختم ہو جائے گا stock کی ایک ری ریٹنگ ہو سکتی ہے کیونکہ اگلے پانس سالہ نجس طریقے سے company growth model دیکھ رہی ہے اپنا ملکہ لگتا ہے کہ بہت جبردست ری ری ریٹنگ stock میں ہو سکتی ہے اور کوئی بھی گرابت پر بلکل خریدداری کا موقع ڈون ہے ایک سو ساٹ سے لے کے ایک سو ستر ایک سب ستر کی دن میں بلکل بائیں جون ہوگا وہاں پہ بائیں کر کے چل سکتے ہیں اور اوپر کی طرف target initially جو میرے target ہیں individual base پہ 300 روپیس کے target ہیں initially اور ہو سکتا ہے جیسے ہی 270 روپے کے level کو cross کرے گا stock 350 تک کے بھی level یہ stock اگلے دو سے تین سال میں آپ کو دکھا سکتا ہے vision تھوڑا سا لنبا رکھیں اور 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 کا view تھوڑا سا لمبا ہے تو اس stock میں بہت ہی جبردست return ملنے کی سمباب نہ ہے پیچھے بھی آپ نے دیکھا ہے چارٹ پہ جبردست return company نے دیئے ہیں جبردست well creation company نے کیا ہے بہت بڑی ہے صرف اور صرف ایک ہی concern ہے debt اور مجھے بڑکتا ہے کہ یہ debt کا جو concern ہے کیونکہ اب acquisition انہوں نے بہت زیادہ کرنی نہیں ہے تو debt کو کھین اپنی جو cash accruals ہیں وہاں سے pay off کر دیں Thank you موسیقی